سیاسی صورتحال پر مزید بات کریں گے شامد قرآن پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمند سابق وزیر خارجامہ ساتھ موجود ہے ان سے زیادہ مزید بات کرتے ہیں شاہ صاحب سر اسلام علیکم کیسے آپ عبالیکم سلام شکریہ سر کل کا جلسہ تو بڑا شاندار رہا اور اپنی نویت کا منفرد جلسہ بھی آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹے کافی زیادہ لگائے گئیں لیکن آج صبح سے میں بیانات دیکھ رہا ہوں مختلف سیاسی جماعتوں کو کہہ رہا ہے جلسہ تو ناکام ہو گیا یہ تو جلسہ نہیں تھا جلسی تھی مناظر سامنے کیا کہیں گے سر اگر ان بیانات سے ان کو تسکین پہنچتی ہے تو ضرور دیں جلسہ تاریخی تھا اور تاریخی پہلو اس لیے میں کہوں گا صرف تعداد کے لحاظ سے نہیں تاریخی اس لیے تھا یہ ہمارا چھٹا جلسہ ہے منارہ پاکستان میں لیکن اس قسم کی رکاوٹ ہے پہلے کبھی ہم نے فیس نہیں کی یعنی کہ سارے شہر پہ کنٹینرز لگ گئے سب راستے بند ٹرانسپورٹ والوں کو دھمکیاں دی گئیں کوئی گاری پروائیٹ نہیں کرے گا گرفتاریاں چھاپے لگ بگ دو ہزار کے قریب پنجاب کے مختلف ازلاع میں سے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا گراؤنڈ میں پانی تھا اوپر بارش تھی تو مقصد کہنے کہا ہے ماہ رمضان تھا یہ سارے فیکٹرز کو جب آپ اکاؤنٹ فور کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ منارے پاکستان کا تاریخی جلسہ تھا اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے کمپیریجن ہی نہیں ہے پی ایم ایل این کو جلسہ دکھائی نہیں دیتا کوئی بات نہیں خان صاحب نے اسی میں کہا کہ مجھ پر کانٹا لگا دیا گیا اور پھر انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ چلیں خان صاحب کو اپنے اقتدار سے دور رکھنا ہے الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے ایک تو خیر یہ الگ بحث اس پر بھی بات کریں گے لیکن خان صاحب کو اپنے الیکشنز سے دور رکھنا ہے یہ اقتدار سے دور رکھنا ہے تو پھر آپ کے پاس چوائسز کیا کیا ہے آپ کے پاس پلان کیا کیا ہے سر what do you think آپ کو کیا لگ رہا ہے باقی میں خان صاحب کو الیکشنز سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہے اقتدار سے اور عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے لئے اگر کانٹا لگا دیا نا تو پھر وہ اتنی آسانی سے کاٹا نکلتا نہیں ہے بجا طور پر آپ نے کہا کہ کوشش ہے کہ خان صاحب کو سیاسی منظر نامے سے ہٹایا جائے یہ کوشش ہے ضروری نہیں کامیاب ہو اب کہتے ہیں کہ ان کے نام کے نیچے ایک لال لکیر کھچ گئی یعنی کہ ان کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے لیکن خان نے بڑی خوبصورت بات کی انہیں کہا کہ انشاءاللہ میں اس لال لکیر کو مٹا کے دکھاؤں گا اور مجھے دکھائی دے رہا ہے جو ان کا جو عظم ہے جو پرسیویرنس ہے اور جس طرح لوگوں کی پذیرائی مل رہی ہے جو ان کی آج مقبولیت کی سطح ہے انشاءاللہ یہ ریڈ لائن مٹ جائے گی اور بلکل یہ بات بلکل درست ہے عوام کی طاقت سے کسی کو بھی آنا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہونا نہیں چاہیے مریم نواز صاحبہ کی آج آپ نے گفتگو سنی ہوگی انہوں نے کچھ الگ بات کی انہوں نے کہا کہ اب ان کو ماضی کا انہوں نے کہا کہ جناب ماضی کے آپ نے کوئی نہ کوئی استعمال تو کر لیا تھا اب آپ عدلیہ کو استعمال کر کے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ آگے آ جائیں کیا ہے آپ کاؤنٹر کس طرح سے کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظی استعمال کرنا اور یہ کہنا یہ جملہ ہی قابل اطراز ہے کہ عدلیہ کو استعمال کرنا یہ کنٹمٹ ہے کوٹ میں سمجھتا ہوں کہ قابل غور ہے یہ بات کہ کس لب و لہجہ سے آپ بات کر رہی ہیں کوٹ تو آزاد ہیں آپ کی حق پر فیصلہ کریں تو اچھی ہیں آپ کی توقعات کے برقس فیصلہ کریں تو آپ کو پسند نہیں آتا لیکن کوٹ ہماری آزاد ہیں اور خدا کرے آزاد رہیں جمہوریت کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈشری کہ تو ایسے جز ہیں جس کے بغیر جمہوریت پنپ نہیں سکتی بلکل اچھا سر تیس اکتوبر کو انتخابات ہوں گے پنجاب اور کے پی میں یا پھر کے پی کا تو نہیں تھا معاملہ لیکن پنجاب میں انتخابات ہوں گے تیس اپریل کو یا پھر یہ آٹھ اکتوبر تک معاملہ چلا جائے گا آپ نے پٹیشن تو دائر کر دی ہے لیکن what do you think ایک سیاسی کارکن کی ایسے سے what do you think کیا ہونے جا رہا ہے ایک وسیع تجربہ ہے آپ کا سیاست میں میری نظر میں اگر آپ نے اس ملک میں آئین کو تسلیم کرنا ہے اور آئین کو آپ ریکیگنائز کرتے ہیں اور آئین کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر تیس اپریل کے آگے آپ نہیں جا سکتے اگر آپ جائیں گے تو آپ آئین کے خلاف فرضی کریں گے اگر آپ جائیں گے تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف contempt کریں گے اور اگر آپ جائیں گے تو ملک کو مزید ایک آئین بہران سے دوچار کریں گے میری رائے میں کوشش ان کی ہے یہ تو نہیں چاہتے انتخابات نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے اب ہر آدھ بھی جانتا ہے ان کی کارکردگی اتنی مایوس کن ہے لوگ آج ان سے اتنے بددل متنفر ہو گئے ہیں کہ وہ سوائیتیں ہیں اب وہاں جو عرصہ دراز سے پی ایم ایل این سے منسلک تھے آج وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کل میڈیا نے انٹرویو کیا اور لاہور کے لوگ تھے دیکھیں کل کے جلسے کی خاصیت یہ بھی تھی کہ سارے راستے بند کیے گئے تھے کٹینرز لگائے گئے تھے گراؤن میں پانی تھا کچھ چھوڑا گیا کچھ بارش نے آئے اور پھر گرفتاریاں تھی ہیں اور اس کے مہاں رمضان اور پھر یہ جلسہ ہونا اور بہت بڑا ایک ایک تبدیلی کا نشان ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر مچور ہو گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ جہاں راستہ بند ہوا انہوں نے گاری کھڑی کی اترے اور پیدل چل دیئے کسی کے ہاتھ پہ آپ نے وہاں اسلا دیکھا کسی کے ہاتھ پہ آپ نے ڈنڈا دیکھا کوئی آپ نے کوئی توڑ پھوڑ کوئی نقصی امن دیکھا نہیں کیوں نہیں کیونکہ ہمارے یہ پالسی نہیں ہے یہ جو زمان پاک کا حوالہ دیتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے دھرا نہیں ہے یہ تو پولیس کا رویہ تھا اور جب وہ لوگوں کے دم گھٹنے لگے وہ مرتے تھے اس قسم کی زہریری کیسٹر پر پھیکی گئی خواتین پر بچوں پر تو مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے لیکن پی ٹی آئی کی ریالیز جہاں مستورات ہوں جہاں بچے ہوں جہاں بوڑے ہوں ہر مقتب فکر اور ہر عمر کا وہاں وہاں کوئی نہ کوئی شخص اور خاتون موجود ہو وہاں لڑائی کر کے ہم نے حاصل کیا کر رہا ہے وہ آپ کی بات بلکل بات درست ہوگی بسکلی آپ سے سوال ایک اور یہ بھی کرنا چاہتا ان کا ایک لوجک ہے اور وہ لوجک یہ ہے کہ جناب آپ لوگوں نے پہلے اسیملی توڑ دی ٹھیک ہے آپ نے الیکشنز کرانے کے لیے توڑی آپ نے پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے توڑی وہ پریشر بلڈ اپ ہوا نہیں ہوا لیکن اب اس میں انتخابات انہیں آئین یہ کہتا ہے لیکن آج مریم نواز صاحبہ بھی یہ بات کری تھی کہ آپ دوبارہ سے وہاں پر جیت کے لیٹس اپوز کسی ہے اسیملی میں آپ جیت جاتے ہیں آپ پھر اس کو توڑ دیں گے تو استعقام تو آ نہیں پائے گا نہ ہو یہ لوجک آپ کو نہیں لگتا کیوں توڑیں گے کیوں توڑیں گے پہلے بھی تو توڑی نہ سر آنے دیکھیں دیکھیں مریم صاحبہ دیکھیں میس کروں فرق ہے پہلے ہم نے توڑی بیکاوز ہم جنرل الیکشن کے خواہش مند تھے ہم سے کہا گیا تھا اور ہم نے آئین کا مطالعہ کیا تھا کہ اگر یہ دو اسمیلیاں تحلیل کر دی جائیں تو آئین کی روح کے مطابق نوے دن کے اندر انتخابات کرانے لازم ہیں نمبر ایک ہماری خواہش تھی جب دو ساٹھ فیصد چونسٹھ فیصد پاکستان کی سیٹوں پر انتخابات ہو رہی ہیں یا ہوں گے تو منطق اسی بات ہے کہ آپ جنرل الیکشن کی طرف جلے جائیں گے اس میں وقت بھی بچتا ہے اس میں قومی خزانہ بھی بچتا ہے یہ تو ان کی ہٹ درمی تھی یہ تو ان کی ہٹ درمی ہے نا کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں اب وہ کبھی جو انہوں نے ریسورسز کا بہانہ بنایا جو انہوں نے سیکیورٹی پرسنیل کا بہانہ بنایا میرے خیال میں سپریم کورٹ ان کو وقت نہیں دے گا اگر سیکیورٹی پرسنیل کا ایشو ہے تو ان کو فیل آٹ کیا جا سکتا تھا یا اگر سپریم کورٹ کو واقعی کوئی دکت آ رہی تھی تو میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے آرٹیکل دو سو بیس انوک کیوں نہیں کیا ان کے پاس یہ ہتھیار موجود تھا آرٹیکل دو سو بیس کو انوک کیا جا سکتا تھا یا سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا جاتا نا کہ جی یہ آئین کہتا ہے یہ آپ کا حکم نامہ ملہ یہ ہمارا شیڈیول ہے کاغذات نامزد کی داخل ہو گئے نومینیشن کی جو جانچ پرتال ہے سکروٹنی ہے مکمل ہو گئی اب تو اگلا مرنہ بڑھنا ہے نا آگے کی طرف بڑھنا ہے پیچھے کی طرف نہیں لوٹنا تو یہ میری نظر میں انشاءاللہ جو سپریم کورٹ کی سکروٹنی جو نہیں سہ پائیں گے اور انشاءاللہ تحریک انصاف کو سر لیٹ سپوز اگر تیس سپریل کو بھی انتخابات ہو جاتے ہیں اور آپ کو آپ کے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہتے ہیں ہر سیاسی جماعت ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو سر آپ پھر اس پوزیشن پہ ہوں گے اس کو ایکسپٹ کر لیں یہ آپ کہیں گے نہیں دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ آپ الیکشن کمیشن پر اس سے پہلے بھی الزام لگا ہے نا دیکھیں الیکشن کمیشن سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ان کی آئینی ذمہ داری ایک ہے صاف شفاف کریڈبل الیکشن کروانا یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ اس پہ ان نے حلف لیا ہوئے اگر وہ کروا دیتے ہیں اسی انداز میں جو میں گزارش کر رہا ہوں تو پھر جتنی اپینن پولز ہیں جتنی اسیسمنٹس ہیں اس بات کی نشان دہی کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی نہیں ہے پی ٹی آئی سویپ کرتی ہے آپ آج سوے کروالی جائیں آپ کسی بازار چلے جائیں سر کتہ کلامی کی معافی کیونکہ آپ کسی کے بازار چلے جائیں سر اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ ٹو تھرڈ میجورٹی لے لیں گے کلین سویپ کر لیں گے تو سر پھر ویٹ کر لیتے ہیں اکٹوبر تک کا ابھی تیس اپریل کوئی دخوا دو ایک ہی آپشن بھی تو بن سکتا ہے حضور والا ویٹ ویٹ کیوں نہیں کیا ویٹ اس لیے نہیں کیا کہ ان سے نظام چل رہا نہیں ہے ان سے حکومت چل رہی نہیں ہے معیشت بیٹھ رہی ہے اور پاکستان کو یہ ایک نئے ایکنومک کریسس جیسے کہ ظلم خریدزاد نے کہا آج پاکستان کے جو حالات ہیں کہتے ہیں نا ایک پرفیکٹ سٹوم ان دے میکنگ وہ کیا ہے ایکنومک انسٹیبیلٹی ہے کریسس ہے پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے انسیرٹنٹی ہے دیشتگردی پھر سر اٹھا رہی ہے مہنگائی پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے تباہی ہے سر مفتا اٹھے کی لائن میں لوگ بر رہے ہیں سر بات دوست ہے بجاک آٹھے کی کیفیت آپ کے سامنے ہے آٹھا کم اور لاتھی چارج زیادہ دکھائی دیتا ہے جہاں جہاں آٹھا تقسیم ہو رہا ہے سر لیکن یہ آپ نے ظلم غلیلزاد کا جو ذکر کیا اگر یہ ظلم غلیلزاد اگر موجودہ حکومت کی تعریف کر دیتے تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں امریکہ کی آشی رواز سے ہی آئیں اور یہ جو اس وقت حکومت سر سر اب آپ جواب دیجئے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم خلیلزاد جتنے بھی سینیٹرز بات کر رہے ہیں پاکستان طریق انصاف کے حد میں آپ نے بغیدہ کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے پریئر کنسلٹنٹ آپ نے ہائر کیا اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ان کا پاکستان کی موجودہ صورتحال سے کوئی تعلق نہیں وہ ہی الزام لگاتے ہیں آپ اس کا کاؤنٹ کریں چلیے جی اگر ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے تو سرکار کے پاس بھی تو ہے نا سرکار نے بھی تو کیا ہوا ہے نا ایڈیم سرکار نے بھی تو کیا ہوا ہے نا اچھا اچھا نہیں ان کا ہے موجود ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی کیا ہوا تھا ہاں بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی تو مارک سیگل کو ہائر کیا دیکھئے ہم نے کوشش کی ہے یہ کہتے ہیں نا نکل کے لیے بھی اکل چاہیے ہر چیز کی نکل کرتے ہیں جلچہ کا سٹائل جس طرح ہم نے کلپس چلائے جس طرح ہم نے سٹائل کیا اس قسم کا ہمارے ترانے ہوتے ہیں اب یہ نکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناٹ ریلائزنگ کہ نکل کے لیے بھی اکل چاہیے سر یہ لیبل پلینگ فیلل کیسے ہوگا سر مطلب نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے ایزا سیاسی ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے یا خان صاحب کو ناہل ہو کے پھر لیبل پلینگ فیلل ہوگا کیا ہوگا نواز شریف صاحب کو ایک روکا کس نے ہے بھائیہ آپ کہہ رہے ہیں آنا چاہیے نہیں بھائیہ یہ پوچھے نا مریم بی بی سے کس نے روکا ہوا ہے کیا روکاوٹ ہے وہ کیوں نہیں آرہے اب تو ماشاءاللہ طبیعت تو اب سبل گئی ہے طبیعت تو اب اچھی ہے اگر بیٹھ کے ٹکٹوں کے پالیمانی بورڈوں کی صدارت کر سکتے ہیں پاڑی کی ٹکٹیں بانچ سکتے ہیں اہم عوضوں کی تقریوں کے فیصلے کر سکتے ہیں تو واپس نہیں آ سکتے ہیں ایکزیکلی اچھا سر وہ جہاں بیٹھے میں اسی کے نام لے کے ایک پلین کا بھی ذکر خان صاحب نے کیا لندن پلین کون کون لوگ ہیں سر کون کیا مہررکات اور کیا پلین تھا یہ what do you think دیکھئے لندن پلین کا تو ایک عملی نے منا آپ کو دکھائی دیا یہ جو زمان پاک میں ہوا یہ جو کرش پی ٹی آئی کی ایک پالسی ہے وہ لندن پلین کا حصہ ہے جماعت کو توڑ دینا لوگوں کی بہتاریاں تبدیل کر دینا عمران خان کو گرفتار کرنا عمران خان کو نااہل کروانا یہ سارا لندن پلین اور آج جو رانہ سناللہ صاحب کا بیان ہے آپ کو لگتا ہے وہ بھی لندن پلین کا حصہ ہے وہ کیا بیان ہے انہوں کا وہ انہوں نے کہا نا کہ اب معاملات اس نہج پر ہو گئے ہیں کہ یا تو ہم ہیں یا یہ ہیں اب کوئی اخلاقی غیر اخلاقی نہیں اب کوئی آئینی کوئی غیر آئینی معاملہ نہیں ہے پی ٹی آئی اس نہج پر سیاست کو لے گئی کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے یہ ہم اور تم نے پہلے ملک کو دو لخت کیا تھا اب پھر بھی ہم ہیں یا تم ہو سیاست پہ ہر کسی کی کوئی جائش ہے ہم تو ہیں خدا کرے آپ بھی ہو مجھے تو تکلیف نہیں ہے اگر کوئی پیپلز پارٹی والے کو کوئی این والے کو ووٹ دے کے لوگ منتخب کرتے ہیں مجھے قبول کرنا چاہیے کوئی اس کا برانی مرانا چاہیے سیاسی بلکل یہ بات دردست ہے اچھا سر اگر آج آپ کو آزم نصیح تارنہ نے بھی کہا تھا کہ آئیں بیٹے ہم سے بات کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قوت آ جائے تو آج بات کرنے کے لئے تیار ہے پی ٹی آئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی موجودہ حکمت سے بلکل بات کرنے کو تیار ہے ہم کیوں چاہیں گے کہ کوئی ایسی آئین معورہ چیز ہو بھائی تیسری قوت کیوں آئے گی تیسری قوت نہیں آ سکتی جب تک آپ ان کو دعوت نہیں دیں گے یہ بتائیے کیا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کر مساق کے جمہوریت پر دسخط نہیں کیے تھے کیا تھے وہ دسخط کیا تھے اس کی پیچھے سوچ اس کی پیچھے سوچ یہ تھی کہ کوئی پولٹیکل پارٹی یہ دونوں مین سوئیم پارٹیز کسی تیسری قوت کے ساتھ مل کے کسی حکومت کا تکتا جول دے گی کیا انہوں نے اس کو فالو کیا اچھا سر مجھے کیونکہ ٹائم کی قلت آخری سوال آپ سے کرنا جاؤں گا آخری سوال سر یہ بتائیے گا غیر سیاسی لوگوں سے کوئی رابطہ کوئی باتچیت ہوئی ہے یا ابھی ہے آپ کی نظر میں یا نہیں ہے غیر سیاسی کون ہوتا ہے سر یہ تو آپ کو جیسے عمران خان کہتے ہیں وہ تو خان صاحب کہتے ہیں نا ہارزی شعور جو ہے جو درد دل رکھتا ہے جو ذہن رکھتا ہے جو ملک کی فکر رکھتا ہے وہ سیاسی ہے غیر سیاسی تو جانور ہوتا ہے اچھا اچھا چلیں سر تینکیو سو مچ گی